اب القاسم شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور راز و نیاز کی بات ہوئی اور وہاں پر تین انامات اس امت کے لیے دیئے گئے جن میں پہلا انام پانچ نوازوں کا انام ہے اور اسی طریقے سے خواتیم سورہ بقرہ کی جو ایک آخری دو آیات ہیں اسی طریقے سے جب وہ یہ انام دیا گیا کہ آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا ہم اس کے گناہ قبیروں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں یہ تین بشارتیں دی گئیں